راجدھانی دلی میں ہوئی پرسوارتہ برشتہ چار کے خلاف چلائی جا رہی محیم دلی کے تیسری رنگ روٹ کے نرمار میں بھو مافیا پورو پارشد اور ڈی ڈی اے کے برشتہ دکاریوں کے ملے بھگت سے بادھا ڈالنے کا چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں پورو کانگرس پارشد میم وطی بروالا وہ ان کے پتی کانگرس نیتا بلدیو سنگھ ڈی ڈی اے کے کاریکاری عبینتا چندربان سنگھ اور جے ای نتیش کمار آر ایم ڈی پانچ کو آروپی بنائے گیا اس سمبن میں بھاشپا پردیش ادھیج آدیش گپتہ ایوان ڈی ڈی اے اپادیش منیش کمار گپتہ سے بھی ہستشیپ کرنے کی گوہار لگائی گئی ہے اتری بہاری دلی کی آنندویہار کولونی اوٹ کھرد آر ڈبلی یو اے کے پردھان مانگے رام اسثانی پارشد انجو امن دلی سرکار سے سیوہ نرویت چودری رڑدیر سنگھ اور ماسٹر شیو نارائن نے آروپ لگایا ہے اس سو میٹر چوڑی اربن ایکسٹینشن روڈ یو ای آر دو کو گاؤں بر والا کے پاس سیدھے نکالنے کے بجائے موردین کا پریاس کیا جا رہا ہے ان سبھی کا کہنا ہے کہ سو میٹر چوڑی اربن ایکسٹینشن روڈ سن دوہزار چار میں سیدھی تھی اور ڈی ڈی اے نے اس کا نقشہ بھی بنایا تھا لیکن بھو ماکیا پورو پارشد میموطی بر والا و ان کے پتی کانگرس نیتا بلدیف سنگھ نے ڈی ڈی کے برشت ادکاریوں کے ساتھ مل کر اپنی راجنیتک پربھاو سے سن دوہزار ساتھ میں ڈی ڈی کو جالی کاغذہ دے کر اس روڈ میں ایک موڈ ڈلوا دیا یہی نہیں انیس سو چوراسی پچاسی میں بسی آنند بیہار کالونی جو پردھان منتری یوجنا کی تحت پکی ہونے کی لسٹ میں ہے ایک اٹھائیس گریب لوگوں کے مکان بھی توڑوا دیئے مانسٹر پلان ہے اس میں اس روڈ کو سیدھا دکھایا گیا تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ گریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیون بھر کی کمائی لگا کر اپنے چھوٹے چھوٹے لوٹس خریدے ہیں ان لوگوں کے گھروں کو توڑ کر جو اولری ڈی ڈی کے پاس زمین ہے اس زمین کو جو بھو مافیاوں دودھارا ان کو ادھیکرت کیا گیا ہے ان کو چھڑوایا جائے اور اس روڈ کو سیدھا نکالا جائے صرف ہماری چھوٹے سی ڈیمانڈ تو اس مان کو اپنا پورا کرنے کے لئے آپ نے کیا 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 ایفرٹس کی اور آگیا آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ صدقی کی اس طرح موجودہ آپ ہی ہیں پاس سے لگ بھی آپ کے ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزی کے سرکار بھی آپ کی دیکھیں پارٹی کی طرف سے ہمیں پورا سپورٹ مل رہا ہے ہمارے ہنسراز ہنس جی بھی خود سویم ہمارے ساتھ جا کر ہمارے شہتروازیوں کے ساتھ جا کر ویسی کے وہاں انہوں نے میٹنگ کرائی ہے ویسی نے بھی پورا پورا آرڈر دیا ہے کہ اس زمین کو جلدی خالی کرائے جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں آ کر چھوٹے ادھیکاری نیچے ایس ڈی ایم کی وہاں پر اس بات کو گھما دیا جاتا ہے ان کو میس گائیڈ کیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں وہ برشتر جرک میں لپت نظر آتے ہیں اس میں جا کر کہیں نہ کہیں معاملہ ٹک جاتا ہے تو آپ کے مادہم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس روڑ کو سیدھا نکالا چاہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سرکار سنے گی بات کو بلکل ہم اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ ادھیکاریوں پر دباؤ بنے ادھیکاری جو ایمانداری کے ساتھ اپنا کام پورا کرے اور اس آواز کو بلند کرنے کے لیے ہم آج روئے ہیں میں بورڈ نمبر اکتیس سے نگم پارشدو انجیومن پہ بات